اسلام علیکم ورکم بیک ٹو مائی چینل تابیہ ہیکس بائی تابیہ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اپنے ہاتھوں کے نکلز کو کس طرح سے لائٹن اپ کر سکتے ہیں within 7 days 7 days کا یہ چیلنج ہے اور 7 days کے اندر آپ کے جو ہینڈز کے جو دارک نکلز ہوتے ہیں یا جو اپناری ایڈیاں ہوتی ہیں سوری یہ جو تخنے ہوتے ہیں یہ بھی دارک ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ کس طرح سے لائٹن کر سکتے ہیں اور سن ٹین کو کس طرح سے اپنے ہینڈز پہ سے اپنے فیس پہ سے اور اپنے ٹانگو پہ سے لیکس پہ سے ختم کر سکتے ہیں یہی سب کچھ میں آج آپ کی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زبردسی ریمیڈی ہے اور بہت اچھا سا ایک چیلنج ہے جو 7 days کے اندر ہی آپ کی جو ہے نکلز کو آپ کے فیلڈز کو لائٹن کرے گا آپ کے نکلز جو ڈارک ہو جاتے ہیں ہینڈز کے ان کو لائٹن کرے گا صرف 7 days کے اندر سو لیٹس پیگن دا ویڈیو سب سے پہلے آپ کو کیا پروڈکٹ چاہیے ہیں اس ریمیڈی کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک بول لے لینا ہے اور اس بول کے اندر آپ نے جو ہے سب سے پہلے بیکنگ سوڈا جو کہ ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے کھانے کا سوڈا آپ نے صرف ایک سے دو چمچہ جتنا آپ کے ہینڈز کے لیے انہف ہو آپ کو لگے کہ اتنا انہف ہے ٹیبلی سپون بیکنگ سوڈا لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے آدھا لیمن آدھا لیمن جو ہے آپ نے اس کے اندر نچوڑنا ہے اور جیسے ہی آپ اس کے اندر لیمن نچوڑیں گی اس کے اندر جو ہے ببل سے بننے لگ جائیں گے ایک کریمی سی فارم آ جائے گی اور آپ نے جو ہے اب اس کا ایک تھک سا پیز بنا لینا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کو سوڈا کم لگ رہا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور ایڈ کر سکتی ہیں کیا کہ آپ نے جو ہے اس سے سکرپ کرنا ہے اپنے ہینڈز پر تاکہ ہینڈز کی جو ہے وہ ڈیٹ اسکن ہٹے اپنے ہینڈز کو ایکسفولیٹ کرنا ہے اس میں لیمن ہم نے اس لیے یوز کیا ہے کہ لیمن کے اندر جو ہے وہ بلیچنگ پرپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی دارکن ایریاز کو جو ہے وہ لائٹن اپ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے کیا کہ اب اس طرح سے آپ نے اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے اس سکرپ سے آپ کا جو ہے ہینڈز کا سنٹین بھی ختم ہوگا اور ڈیٹ سکرن بھی ریموو ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا تو آپ چاہیں ایسے ہی اپنے ہینڈز سے چاہیں اس کو سکرپ کر سکتے ہیں یا پھر جو آپ کا لیمن جو بچا ہوا ہے آپ اسی لیمن سے اس کو سکرپ جو ہے اس کا جو پیسٹ ہم نے بنایا ہے ایک سکرپ ٹائپ سا وہ ہی اٹھا اٹھا کے اپنے سرحاں سے اپنے ہینڈز کی جو ہے ایفیکٹڈ ایڈیاز یعنی کہ نکلز جو دارکن ہیں ان پہ اپلائے کرنا ہے اور یہی آپ اپنے نیز پہ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہماری ایڈیاں جو ہوتی ہیں دارک ہو جاتی ہیں ان پہ بھی یہ کر سکتے ہیں ان فیکٹ آپ اپنی ایل بوس کے اوپر بھی یہ کام کر سکتے ہیں یہی سکرپ کر سکتے ہیں تو یہ سکرپ جو ہے آپ کے دارکن ایڈیاز کو لائٹن اپ کرنے میں بہت ہیلپپول ہے آپ نے کم سے کم تین تین منٹس اپنے دونوں ہینڈز پہ اس طرح سے سکرپنگ کرنی ہے یعنی کہ ایک ہینڈ پہ پہلے 3 منٹس تک آپ نے سکرپنگ کر لینی ہے اس کے بعد دوسرے ہینڈ پہ اسی طرح سے اپنے دارکن ایڈیاز پہ دارک نکلز پہ سکرپنگ کرنی ہے وہ بھی 3 منٹس تک اچھی طرح سے سکرپنگ کر لینے کے بعد آپ نے اس کو 1-2 منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد ہے آپ نے اپنے ہینڈز کو واش کر لینا ہے جی تو سکرپنگ کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف آپ نے اپنے ہینڈز کو واش کر لینے کے بعد پیٹ ڈرائر کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایلوویرہ جیل لینا ہے اور تھوڑی سی جو ہے وہ گلیسرین لینی ہے گلیسرین جتنی کہ آپ کو لگے آپ کے ہینڈ کے لیے انف ہے اتنی لے لے اگر آپ اس کو پورے ایک بول میں بنائیں گے تو وہ بہت زیادہ بن جائے گا جو کہ آپ کے ایک نائٹ کے لیے بہت زیادہ انف ہوگا اور بچ جائے گا تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ تھوڑی سی گلیسرین اس طرح سے اپنے ہینڈ پر لے لیے کیونکہ تھوڑی سی ہی گلیسرین آپ کے ہینڈز کے لیے انف ہوگی دونوں ہینڈز کے لیے تو تھوڑی سی آپ نے گلیسرین لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے تھوڑا سہی اسی طرح سے ایلویرہ جیل ایڈ کرنا ہے اس گلیسرین کے اندر اور ان دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے آپ اپنے ہینڈز کے ہی ساتھ مکس کر لیں اپنے ہینڈز میں اسی طرح سے دونوں انگریڈینٹس کو مکس کرنے کے بعد دونوں پروڈکٹس کو اسی طرح سے اپنے ہینڈز میں جس طرح سے میں کر رہی مکس کر کے اور اپنی پیچھے جو نکلز پہ جہاں آپ نے سکروبنگ کی ہے آپ اس طرح سے اپنے ہینڈز پہ اپلائے کریں اچھا یہ جو ہے آپ نے کتنے دن تک کرنا ہے آپ نے سیون ڈیز تک کرنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے کرنا ہے تاکہ یہ اوور نائٹ آپ کے ہینڈز پہ جو ہے گلیسرین اور ایلو ویرا جو ہم نے بنایا ہے وہ لگا رہے ہیں اور اوور نائٹ کے لئے آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے آپ صرف سیون ڈیز تک اس کو ٹرائے کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو نکلز ہیں کتنی حد تک لائٹن ہو جائیں گے آپ کے ہینڈز کتنے خوبصورت آپ کو دیکھنے لگیں گے تو یہ سیون ڈیز چیلنج ہے آپ نے دیلی آپ نے یہ جو ہے سکراب بین کرنی ہے اور دیلی ہی اسی طرح سے گلیسرین اور ایلو ویرا جیل اس کے بعد اپنے ہینڈز پہ اپلائے کرنا ہے تو سیون ڈیز کے اندر اندر آپ کے ہینڈز سے خوبصورت ہو جائیں گے مطلب کہ جو ڈارٹ نکلز ایڈیا ہے وہ سب جو ہے لائٹن ہو جائے گا اور یہی کام اپنے ایلو اور ایڈیاں جو ہے ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو لازمی ٹرائے کریے گا اور مجھے ضرور فیڈبیک شیئر کریے گا کہ آپ کے لیے یہ ریمیڈی کتنے حد تک اچھی ثابت ہو کیونکہ میں نے جتنے بھی لوگوں کو یہ ریمیڈی بتائی ہے ان کو بہت زیادہ فرق پڑا ہے اور ان کے ہینڈز بہت زیادہ سنہا سے خوبصورت ہو گئے ہیں تو آپ بھی سیون ڈیس تک اس کو ٹرائے کریں اور یہ سیون ڈیس کا چیلنج ہے انشاءاللہ 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 سیون ڈیس کے اندر آپ کی جو ہے ہاتھ بہت ہی خوبصورت ہو جائیں گے